ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ازرات نے اس دعوت افتار میں شرکت کی موسیقی 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 اس سال کے ماہ رمضان المبارک میں دوسرے عشرے سے شہر حدرباد میں فتنوں اور سازشوں کا گھنونہ ماحول گردش کر رہا ہے جہاں مسلمانوں کے لیے یہ مبارک مہینہ ان کو پاک صاف اور شفافیت کی طرف ہدایت کرتا ہے اور ان کے خلوب و ازہان کو وہ روزہ نماز زکاة اور حج و عمرے کی جانب ترغیب دلاتا ہے اور گناہگار سیاکار بندے اس مبارک مہینے میں مسجدوں کی جانب اپنا رخ کر لیتے ہیں اور اپنی ماں خبل کی زندگی میں ہونے والی خطاوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جکا کر معافی مانگتے ہیں لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اب مسلمانوں کو ان کے علماء نہیں بلکہ غیر مسلم حضرات ہدایت دے رہی ہیں جہاں اس مبارک مہینے کے فضائل اور اس کی برکتیں ہمارے علماء وہ آئمہ مساجد اور مدارس کے اساتذہ کرام بتاتے ہوئے نہیں تکتے تو دوسری جانب یہ مسلم قوم علماء کی بات نہ سن کر ان غیر مسلم اور سرکش گستا خان رسول اور فاسق و فاجرین کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی عبادات کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے شہر حیدرباد میں فلمی دنیا کے ستارے اور شوشل میڈیا کے کچھ انفرائزر مسلمانوں کے روزے نماز اور ان کی عبادتوں کو ضائع کرنے کے لیے بے حیائی کا جال بچھا رہے ہیں جگہ بجگہ شادی گھروں اور گراؤنڈز میں کبھی سانیہ مرزا کی شکل میں تو کبھی روینہ ٹنڈن کی نظر میں تو وہیں دوسری جانب فتنہ برپا کرنے والے منور فاروخی کی جانب سے منقد کردان محفل میں ہمارے قوم کے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں وہاں شرکت کر رہے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینی کی راتوں کو ایک ہزار راتوں سے افضل کہا ہے تو وہیں دوسری جانب یہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ان مبارک راتوں کو بے حیائی اور بے شرمائی کے آنگن میں اپنے نماز روزوں اور عبادتوں کو ضائع کر رہی ہیں عزیزان اگرامی قدر یہ انتہا درجہ کی بدبختی کے علامت ہے ناچنے والیوں کو اور گانے والیوں کو اسٹیجوں پر بلایا جا رہا ہے اور ہمارے حضرابات کے مسخریں ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں نوجوان تراویی چھوڑ کر مسجدوں کا رخ چھوڑ کر رمضان کے اخیر اشرے کو برباد کر رہے ہیں اس پر اوراں بین لگنا چاہیے آپ بھی شریک نہیں ہو اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں جانے سے منع کریں چونکہ فحاشی یوں تو عام دنوں میں بھی بہت بڑا جرم ہے مگر رمضان میں فحاشی اس سے بڑا جرم ہے یہ صرف فحاشی کا ایک گناہ نہیں ہے فحاشی کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کی توہین ہے رمضان کی توہین ہے اور رمضان کی توہین کرنا کس قدر بڑا جرم ہے آپ خود اندازہ لگائیں مگر پوری سوسائٹی کسی گناہ میں کھنے عام شریک ہو جائے بہت بڑی زلت ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے امت مسلمہ کا جو ایکسپو کے نام پر اور ایکزیبیشن کے نام پر آج کل رمضان کے خصوصی پروگرامز کے نام پر ہو رہا ہے تلنگانہ سٹیٹ اوڈو کمپیوٹر سینٹر سے وابستہ ایک سبیانلیس ملازمین گوشتہ سات مہ سے تنقواہوں کے بغیر کئی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اخلیتی عودداران بغیر تنقواہوں کے ملازمین کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں رمضان کے مخدس مہینے میں بھی محکم اخلیتی بہبود کے عودداران انسانیہ سوز رویہ اختیار کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بجٹ فراہم نہیں کیا گیا ہے گوشتہ پندرہ سے تیس سالوں سے کام کرنے کے باوجود ان ملازمین کی تنقواہیں سے پانچ ہزار تا آٹھ ہزار پانسوں کے درمیان ہیں وہ بھی وقت پر فراہم نہیں کی جا رہی ہے گوشتہ سال کے ماہ ستمبر سے اب تک ایک سبیانلیس ملازمین اور ان کے اہل اعیال کئی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں چاہے وہ تنقواہ ہو یا خاندان کی کفالت بچوں کے سکول کی فیس ضروری اشہ ہو یا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی افتاری ان مسائل کے جانب آلہ احتداران کی توجہ دلانے کے باوجود تا حال تنقواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی چونکہ مسلمانوں کی مقدس ترین عید میں آٹھ دن باقی ہیں اسی لئے ملازمین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ان میں خود اعتمادی اور خود اعتبادی ختم ہو رہی ہے سابقہ حکومت میں ان کی تنقواہوں میں اضافہ نہ کرتی ہوئے ان کے ساتھ سخت نائنصافی کی گئی کم از کم حالیہ دور حکومت میں تنقواہوں کی جرائی کی امی تھی لیکن افسوس اعتداران کی لاپروہی کی وجہ سے تا حال ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ایک جانب تنقواہوں کے اضافے کو لے کر محکمہ فیننس سے منظوری حاصل ہونے کے تین ماہ کے باوجود محکمہ اخلیتی بہبود کے سیکریٹری کے دفتر میں فائل سیکشن کے نظر کر دی گئی ہے تو دوسری جانب تنقواہیں ادا نہ کرتے ہوئے تنقواہوں میں اضافہ سمتالخہ فائل کو وزیراعلا کو روانہ کیے بغیر اعتداران ملازمین کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں ریاست کے وزیراعلا سے اردو اکیڈمی کے اردو کمپیوٹر سینٹر کے ملازمین کی درخواست ہے کہ محکمہ اخلیتی بہبود کے وزیر کی حیثت سے اس مسئلے پر فوری اقدام اٹھاتے ہوئے تمام زیرلتیوہ تنقواہوں کی اجرائی کو یقینی بنائیں سابقہ حکومت میں تنقواہوں میں اضافہ نہ کرتے ہوئے نائنصافی کا شکار ہونے والے ملازمین کو آپ کی حکومت میں سہارا دیتے ہوئے محکمہ اخلیتی بہبود کے سیکریٹری کے پاس زیرلتیوہ کمز کم تنقواہوں سے منتالخہ فائل منگوا کر ملازمین کو ان کے اہل و عیال کو سڑک پر آنے سے بچا لیں